ہم سے ٹھومری کے بارے میں گفتدو کریں گے علی اطلاع صاحب کل پاکستان موسیقی کانفرنس کے پروگرام کو پورسٹ کرنا انہیں بھی اعزاز دہ رہے لیکن مردل کی بات بھی ہے اس محفل میں صرف کنگرس ہی نہیں جانگار دوگی بیٹھے ہیں جو اچھی اور برے کا فرق جانتے ہیں اصل اور نقل میں انتیاز کرنا جانتے ہیں اور خوبصورتی کو خوبصورتی سے کلک کرنا جانتے ہیں چنانچہ میرا فرض ہے کہ میں آپ سب سے اجازت دے کر اتدار کریں اجازت دیجئے اور یہاں تین بڑے لوگ ہیں جن کی خاص میں نام دے کر اجازت دوں گا پرلیس پارس صاحب انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا میں نے جب پوچھا پیار سے بتایا امانداری سے بتایا خلوص سے بتایا پارس صاحب آپ مجھے نظر میں آ رہے پر اجازت آپ کی اور پھر فریب بھائی اور قفو محمد بھائی جو میرے بڑے بھی ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ میں نے اسے بڑوں گا کی طرح پیار کیا ہے اور انہوں نے مجھے قوالی کے بارے میں موسیقی کے بارے میں رشتہ دانیوں کے بارے میں زندگی کے بارے میں اور قصورتی کے بارے میں بہت کچھ بتایا اجازت دیجئے سو کل پاکستان موسیقی کانفرنس سے میرا رسطہ بہت پرانا ہے انیس سو چراسی سے لے کر انیس سو نواسی تک میں نہور میں یو ای ڈی میں پڑھتا تھا اور تب مجھے قل پاکستان موسیقی کانفرنس کا پتا لگا اور اپنے عمر کے جس حصے میں جب میں اپنی اساس سے سوچتا ہو تو علاوہ اچھی جاتوں کے ذہن میں اور کچھ نہیں آتا اور ان اچھی جاتوں میں جو بہترین جاتے ہیں وہ علی آڈیٹوریم اوپن ایڈ کیئیٹر میں قل پاکستان موسیقی کانفرنس کی مہاخر میں گزرے گئے اس زمانے میں بڑے خوبصورت کار جن کا ڈیزائن ایک ہی تھا ہر دفعہ فرق رائے میں آیا کرتے تھے اور میں پورا مہینہ ان کا انتظار کرتا تھا کہ کب یہ آئے اور کب میں دیکھوں کہ میں فلک کیسی ہوگی میں نے یہ کار چانس پرنٹالیس سال سمحال کے رکھتے ہیں اور جو موسیقی نگے سنی اس کو اب ڈیجیٹائز کر کے اور پاکستان موسیقی کانفرنس والوں نے سارے موسیق پر ڈالا ہے اس میں بڑی بڑی خوبصورت بڑی بڑی نادر چیزیں ہیں آپ جائے لیے آپ کا دل خوش بھی کل پاکستان موسیقی کانفرنس کے روح رماء ہمیشہ سے حیات احمد خان صاحب ہے ان سے مرئی بڑی قربت رہی بڑی صحبت رہی کبھی انہیں بہت پیار دیا کبھی ناکش بھی ہوئے ایک دفعہ اتنے ناکش ہوئے کہ مجھے ایک لیگل لیٹر بھیج دیا کہ میں تم پر مقدمہ کرنے لگاؤں کیونکہ تم ایک ایم سی کا نام نہیں لیتے اور ہمارے پروگراموں کے بارے میں اخباروں میں لکھ دیتے پھر کبھی کر اتنے کش بھی ہوئے کہ کہا کسی کو بتانا نہ کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں لیکن جہاں پہ اپنا ریکارڈر لگا کے ریکارڈ کر لو آج کی میں مجھے اس بات کی بڑی تکریف ہے کہ آج ہم نے پروگرام تیر سے شروع کیا اس کی معذرت اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں حیات احمد خان کی روح وہ یہ بات پسند نہیں آیا لیکن میری دعا ہے کہ پروگرام اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آج پروہیات ساتھ کی روح کے سامنے ریڈیم کر سکیں اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں مبادلے سے کام نہیں لیکھتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج اس ہال میں اس منچ میں اس میٹر میں میں آج احمد خان کی پریزنس محسوس کرتا ہوں ان کی موجود کی دیکھتا ہوں تو آئیے وقت مزید آیا کہ یہ بغیر پروگرام تذکر کریں جب اس پروگرام کی میں نے تیاری شروع کی تو فاران نے مجھے کہا کوئی دو تین مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا لیکچر تیار کیجئے تو میں نے اس میں کچھ کتابیں کچھ کتابیں پڑھیں کچھ لوگوں سے پوچھا کچھ لیسرچ پیپرز پڑھیں تو تین کتابیں پر میں نے بہت زیادہ دہان دیا ان میں پیٹر مینویل کی کتاب تھومری نے ہسٹوریکل انسٹائلس کے پرسپیکٹرز تھی سوشیر کمار چھوپے کی کتاب سنگیت کے گھرانوں کی چرچہ اور پھر شترکن شکنہ کی کتاب تھومری کی عطفتی یعنی اورجن دکاس یعنی ایویلوشن اور شہر نیارکانی کی سپائیز پڑھیں ان تینوں کتابوں میں ایک نام بار بار آیا اور وہ صادق علی خان پر تھا اور صادق علی خان کون تھے یہ دلی کے قوان بچوں کے گھرانے کے بڑے گائر تھے جنہوں نے بول بانٹ اور بول بناو دونوں تھومریوں کی ابتدا کی تو مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ تھومری پر پروگرام کر رہے ہیں تو کسی گوئی کو توہی ساتھ آئے کبالوں کو کیوں نہ آئے ہیں تو میں نے کہا جب تھومری کی ابتدا ہی دلی کے کبال بچوں نے کی تو کیا رجا ہے کہ میں اسے گوئیے کو لے کے آن جب ہماری کچھ قسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں کبال بچے موجود ہیں تو آج میں آج سے بہتان رہا ہوں کہ کبال بچے کون ہیں یہ حضرت امیر خسرو کے شاگت اول میاں سامت ابن ابراہیم کی نسلوں سے کھانے والے ہیں اور ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ آج ان کی جد سے غیور مویز مصطفیٰ قبال اور فرید آیاز و قبو محمد قبال ہمارے درمیان شامل ہیں اور ان کے ساتھ آج ہم پروگرام پر افتدا کریں گے آپ کی مہربانی آپ کو یہاں ہے آج کے پروگرام کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں کھمری کے بارے میں گفتگو ہوگی اور ساتھ چھوٹے چھوٹے آئیٹم ہوں گے ڈیمنسٹریشن کے طور دوسرے حصے میں ہم فرید بھائی اور ابو بھائی سے کھمری سنیں گے جو یہ کم گاتے ہیں کیونکہ قبالی میں لوگ ان سے زیادہ گیت انکوالی منقبت آل وغیرہ سنتے ہیں پر آج ہم ان سے کھمریاں سنیں گے اور دونوں حصوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوگا اس لیے آپ جانے کا سوچی گا بھی مد اور چونکہ ہم نے آپ کو دیر تک سے شروع کیا ہم آپ کو دیر تک بیٹھائیں گے مسئلہ تو نہیں ہے دیر تک بیٹھنے سے اچھا یہ پھر تھوڑی لائٹ جنے پھر ایک بات ہے کہ اگر کسی کو یہ پریزنٹیشن درکار ہو تو میں بڑی خوشی سے ان کو بھیج دوں گا اور چونکہ لوگوں کی گھر میں اکثر قبال یا گوئیے نہیں ہوتے اس میں میں نے بہت سارے آلیو کلپس کو ایمیڈ کیا ہے تو جہاں جہاں بات ہوگی آپ کلپ کر کے وہ سن بھی سکیں گے ٹھیک ہے جی تو آج کے پروگرام میں پہلے ہم تھومری کی بات کریں گے پھر اس کی ابتداء اور ابتقاء کی بات کریں گے پھر کچھ بات ہندوستانی سنگید کی آج سب کے ساتھ معذرت کے ساتھ پھر تھومری کے مختلف اقسام قامنا ہے اور تھومری کے جو تین انگ ہیں ان کی بات کریں گے پھر جو تھومری کے اہم حجزہ ہیں ان کا ذکر کریں گے اور پھر ذکر کریں گے کہ اس سے آس پاس جو دوسری اصلاف موسکی ہیں کہ ان سے کس طرح مختلف ہیں اور پھر آپ سے اجازت رہیں گے ٹھیک ہے جی ایڈینڈا سے سب کچھ ہیں تو جی تھومری is a genre of classical music that celebrates the agony and ecstasy of love in a playful flirtatious manner یہ پیار کا دیت ہے جس میں پیار کی بات کی بات کی جاتی ہے اس میں کنشی، اس میں دکھ، اس میں غام، اس میں سکھ ہر چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس میں محبت کے علاوہ کوئی بات نہیں اس کے تین لازم اقسام ہیں رومانس یعنی عشق بازی ایروپس یعنی شیخت انگیزی اور پوکیٹری یعنی غمزہ ترازی غمزہ ترازی، شہبت، انگیزی اور عشق بازی کے بغیر توالی نہیں ہے گیت دھومری نہیں ہے گیت ہے تو آپ دیکھئے ایک دھومری اگر آپ سنیں تو آپ کا حبت عشق ہے اب تو ہم لا رکع استعمال کرتے ہیں درس تو اس میں ہم پیار بھی ہیں محبت بھی ہیں عشق بھی ہیں پیار آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے موسکی سے، اپنے استاد سے یعنی عشق ہے جس میں رومانس نہیں ہے یہ وہ پیار ہے جس میں لسٹ نہیں ہے یہ وہ پیار ہے جس کا دھومری سے کوئی تعلق نہیں ہے عشق اصلی محبت ہے جس میں آپ کسی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ہو جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ختم کر کے دوسرے کی ذات میں پناہ ہو جانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے سے محبت سکتے ہیں اپنے بھی ہیں تو لکھا ہے اگر آپ فرہنگ آسفیہ میں دیکھیں تو لکھا ہے خرام نازو انداز کی رفتار ناچنے کی چال تو اچھی توالی میں آپ کو مرد بھی نظر آئے گا خرام چال بھی نظر آئے گی خوبصورتی بھی نظر آئے گی اور تھومری کا اگر آپ نے صحیح مانا لینا ہے تو اس لفظ کی ایٹمولوجی دیکھئے تھومری تھومری تھومر تھومر سے مرد سے من یعنی کہ دل و دماغ جس پر محبت سا بات ہو جاتی ہے اور رجھانا جو خوبصورت لفظ ہے پر اس کو ایک لفظ سے اکسپلین نہیں کیا جا سکتا رجھانے میں کسی کو توجہ دینا پڑتی ہے کسی کو وقت دینا بھی رجھانا ہے کسی کی ملتفت کرنا بھی رجھانا ہے کسی کو دل ربھانا بھی رجھانا ہے کسی کو پیار کرنا بھی رجھانا ہے کسی کی بات ماننا بھی رجھانا ہے تو جو سمجھتے ہیں کہ رجھایا کسی کو جاتا ہے وہ تھومری کو اکھی شیئر کرتے ہیں باقی سے اکسپلین اس میں شائری کا کیا حصہ ہے اس کے موضوع کیا ہے اس کے اقسام اور انگ کیا ہے اور اس میں رابرکال کا کیا حصہ ہے اس کا ذکر کری ہے ہماری موسیقی کی بہت ساری اصناف ہیں سو ڈیڑھ سو سے جاتا ہے میں نے چند ایک کے نام لکھے بچوں کے آپ لوگ جانتا رہے ہیں میں ان کا ذکر نہیں کروں گا میں جانتا ہوں آپ اسے کو جانتے ہیں صرف یہ کہوں گا کہ اتنے سارے اصناف ہونے کے باوجود غیر خیال طوالی طرانہ تھمری ہی مقبول ہیں اور تھمری کو دیر دو سو سال سے لوگ بہت پیار سے سنتے آئے ہیں تو یہ بات تھی تھمری کی ٹھیک ہے جی اب ذکر کریں اورجن کا تھمری جس کو ہم آج سنتے ہیں اس کی ابتدار انیس ستی کے وسط میں ہوئی ہے اور اس کی ارتکہ آج تک جاری ہے اس کو ہم کلاسکی موسیقی کہتے ہیں فوق موسیقی نہیں کہتے اور اس میں فرق یہ ہے کہ کلاسکی موسیقی کو ایک انڈویجول ڈیویڈپ کرتا ہے جب جب گروپ آف انڈویجولز شخص اس کو کہتے ہیں جبکہ فوق موسیقی کو گروپ آف پیپل اور سوشل گروپز ڈیویڈپ کرتے ہیں اس کو میں سمائی کلاسکل دڑ لائیوڈ کلاسکل موسیگ ہرگز نہیں کہتا کیونکہ وہ اس کی بیزتی کرنا ہے اس کو ڈینیگریٹ کرنا ہے اور اس کا اگر ذکر دیکھیں اور اس کی ہم امائل کا ذکر کریں تو یہ ہمیں تین سے چار سوز صدیوں پہنے کی بات ہے ففٹین ہنگر یعنی کہ آج سے تقریبا چار دیس صدیوں پہنے یہ کام شروع ہوا چار ہزار سال پہنے اور اس کی سمت کیا ہے جی آپ اگر چار بڑے ٹریٹیز ہیں ہندوستانی سنگید کے پہلا داتلم جو داتلم منی نے لکھا فور ہنڈرڈ ڈی سی ای سے ٹو ہنڈرڈ سے کامن ایڈا یعنی کہ چھبیس صدیوں پہ پھر ناک شاستر جو بھارت منی نے لکھا آج کے کچھ عرصہ پا پھر پھر برہا دیشی جو مدنگا منی نے لکھا اور جو ابھی نواتری لکھا ابھی نواتری بھارتی نے لکھا ابھی ناکتہ ان چاروں کتابوں میں کچھ رکس کا ذکر ہے اور دادنم میں پانکا ناٹی شاستر میں چتشپادی برہا دیشی میں نادواتی اور ابھی ناغراتی میں تمبکا یہ چار رکس جو ہیں یہ جن نغموں پہ کیے جاتے تھے وہ ٹھومری کی اول اول کی اور یہاں سے کھمری کا آغاز ہوا چالیس سدیوں پہلے چار ہزار ساتھ پہلے اس کے بعد ہمیں کھمری کا ذکر ستروی سدی اکھاروی انیسوی سدی میں ملتا ہے سید خان فقیر اللہ گوالیاری کی کتاب رات درپن میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک اپران ہے پرواہ جو آج بھی گایا جاتا ہے کہ اس کو کھمری بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد تومت الہند میں مرزا خان لکھتے ہیں کہ شریرہ کی ایک راگنی ہے جس کا نام کھمری ہے اور پھر مہراد پرکاب سنگ اپنے سنگیت ساطر میں لکھتے ہیں کہ کافی نمائن ایک راگ ہے اس کے سکیل وہی ہے جو کھمری کے نام سے گایا جاتا ہے تو ان تین کتابوں میں کھمری کا لفظ استعمال ہوا پر یہاں پھر اس کو ایک موڈل فارم جانی کے ایک راگ راگنی کی طور پہ پیش کیا گیا ایک سنخ موسیقی کی طور پہ پیش نہیں کیا پہنی بات اس کو سنخ موسیقی حصے کر انیس کی ستری میں لکھیا گیا اور ایک کپٹن آگستس ویلد میں کتاب لکھی تھی ادرمجانی کی طور پہ پہ پیش کی طور پہ پیش کی طور پہ پیش کی طور پہ پھولی سنخ موسیقی کی طور پہ پھولی ٹھومری لکھناو میں پڑی گئے ستارہ سو ساتھ میں جب اورنزیر کی وفات ہوئی تو مغلیہ سلطنت کو زبان آنا شروع ہوا اور جو ثقافتی حق تھا ملک تھا وہ دلی سے ہٹ کر لکھناو کے طرف آنے لگا سیونٹین سیونٹی فائر سے لے کر ایٹین فیفٹی سکس تک اندریزی حکومت میں اول والوں کو کہا کہ ہمیں پیسے دیجئے اس کے بدلے ہم آپ کو تحفظ دیں گے اور ہم آپ کو رکھنائز کرنے واجد علی شاہ نے پیسے خوشی خوشی دیئے اور اپنا کام اپنا غیان موسکی کھانے عورت کانوں ناچنے بجانے میں لگایا اور ان کے درباروں میں تھومری نے جنم لیا جہاں سنت بیا نے صادق علی خان نے مہراج بندہ دین مہراج نے اور ان سب بڑے لوگوں نے تھومریوں لکھیں کائن پر پڑھے اس کے بعد بیسویں صدی کی ابتدا کا کمری بنارس میں آئے جہاں بھائیہ صاحب نے کمریاں ڈانی شروع کی اور کمری تھوڑی فرق کی اور اس کا ہم ذکر کریں گے اور پھر انیس سو چالیس انیس سو کنٹالیس میں بڑے غلام علی خان بڑے مبارک علی خان برکت علی خان میں پنجابی آن اسور انکی کمری کا اقتدار تو یہ ہے اس کی اقتدار اب آپ سے ایک سوال ہے جو اگلا سیکشن ہے ہندوستانی سنگیت پہ ہے جس میں میں راق اور تال کا ذکر کرتا ہوں کہ راق کیسے پہچانا جاتا ہے تال کیسے پہچانی جاتی ہے ماترے کیسے گنے جاتے ہیں سم کیا ہے اووردی کیا ہے ویبھاگ کیا ہے خالی تالی کیا ہے اس کو آپ لوگ جانتا ہے بات کریں جا رہنے دیں اور جنتی کرونا آپ کا برد زیادہ زیادہ نہیں کریں ہماری موسیقی کے دو حصے ہیں سر اور راق لے اور تال سر کیا ہے یہ ایک فریکوینسی ہے ایک نوڈ ہے جو دل کو پھاتا ہے سارے گاما پادھانی ای نوڈ اف میوزر میں نے ابھی دیکھا پیچھے بیبلی بیٹھنگ کی نوڈ سہرہ تو ایک دفعہ میرا ایک پروگرام تھا اس میں انہوں نے پوچھا کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو سات بارہ سور ہم پاکستان میں گاتے ہیں وہی ہندوستان میں گائے جاتے ہیں وہی عرب میں بھی گائے جاتے ہیں وہی امریکہ میں بھی گائے جاتے ہیں وہی لندن میں بھی گائے جاتے ہیں کیا وجہ ہے تب ایسا تو نہیں تھا نا کہ لوگ کہیں آتے جاتے تھے نہ جہاز تھے نہ کشتیاں تھیں لوگ الگ حد رہتے تھے تو یہ کیسے ہوا کہ امریکہ میں بھی وہی بارہ سور ہیں جو ہمارے یہاں ہیں جو آسٹریلیا میں ہیں جو نیوزلنڈ میں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے جی یہ وہ ساؤنڈز ہیں جو ہم نے نیچر سے بھی ہے جو دل کو بھائے اور جو گلے سے اداف دی جاسکتا ہے اب سروں میں بھی دو قسمیں ہیں ایک سر ہے جو نیچرل تین قسمیں شد ایک ہے جو چڑے ہوئے ہیں تیور اور ایک جو اترے ہوئے ہیں کومل ٹھیک ہے جی پارہ سار کوئی ابھی دے غلط ہی تو نہیں ہوئی اور ایک سب تک ہے ایک سر سے دوسرے سر تک جانا سا اور پا صرف شد سر مرگم شد ہے اور تیور بھی ہے اور اس کے علاوہ رے گا دھانی شد بھی ہیں اور کومل بھی ہیں تو یوں یہ سر پارہ سر بنا اب ان سروں کو استعمال کر کر کچھ اصول قوائد ذوابت اور روایت کے مطابق باندھنا ایک راگ کو کریئٹ کرنا اب جب ہم راگ کے ذکر کریں گے تو رس کا ذکر ضروری ہے کیونکہ ہم نے کمری کی بات چکے ہیں بھارت منی کا میں نے ذکر کیا تھا جنہوں نے ناٹے شاستر لکھی دی تو اس میں چھتیس چیپٹر ہے تو چھتے چیپٹر میں انہوں نے نا رس کا ذکر کیا جو نا رس ہیں جو ایک دوائیے کو ایک رکھاس کو ایک اداکار کو آنے چاہیے اس سے پہلے کہ وہ منچ بیٹھ کے پروفارم کر یہ رس کیا ہے حیرانگی خون نفس حسی غم حصہ شکون حسن اور بہادر پھومری کا رس شنگھار کا رس ہے حسن کا رس ہے بیوٹی کا رس حدا کا اپنا رس ہے رابوں کے وقت ہیں دن کے آٹھ پہر ان آٹھ پہروں میں ہم نے ہر راب کو ترقیب دیا ہے کوئی راب ایسا نہیں جس کے ساتھ کچھ بہر اسوسییٹڈ نہیں اب کچھ مقبول عام راب ہیں پیلو ہو گیا بیروی ہو گیا کماج ہو گیا جو راب ہیں جن کو ہر دل پذیز ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی وقت کہا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ بہر اسوسییٹڈ ہیں تو راب کیا ہے جی آروہی اوپر جانا سارے گامہ پاتھا نسا آروہی نیچے آنا ثانی دا بمادہ ریسہ پکر کچھ خاص سکیٹی پیزز جو راب جس سے آپ پہچان لگتے ہیں جاتی تین جاتی ہیں آروہی جن میں پانس سوٹ لگتے ہیں خارڈو گرار جن میں چھے سوٹ لگتے ہیں اور سمکورن راب جن میں سات سوٹ لگتے ہیں پانچ سے چام سوٹ میں راب متعیم نہیں ہوتا وقت میں نے آپ کو بتایا رس پتایا وادی وہ سر ہے جو سب سے زیادہ استعمال کیا جائے یعنی سونٹ سم وادی وہ سر ہے جو اس سے کم استعمال کیا جائے سب سونٹ انو وادی باقی کے سر ہیں ویبادی سر ہے وہ جو منع کیا گیا ہے اور تن سر ہے جو شرارت سے مہارت سے خوبصورت سوٹی سے بڑھایا جائے کسی اور سر کو اجارہ کرنی اب بات کرتے ہیں لیگ جب موسیقی کی ابتدا ہوئی نہ گھڑی نہ میٹرونوم بس ایک دل تھا جی جو تھڑک تھا اسی گھنٹ اسی دیگر پر منٹ کے حساب سے تو اس کو برابر کی لیگ آگیا جس کو دل کے ساتھ پاندھ اس کو دگنا کیا گیا تو وہ انو دروت ہوئی آگ دروت ہوئی چوڑنا کیا گیا تو اس کو اسی برابر لیں ایک سو ساٹھ دروت تین سو بیس انو دروت اور اس کو آدھا کیجئے تو بلمبت اور اس سے آدھا کیجئے تو قطی بلمبت اور یہ چار مستند لے ہے اس کے علاوہ بھی جاتا ہے پر گھرانے جاتا تربیت جاتا دروت ان پانچ لہویں ہی ماتے ہیں پبلے کے لفظ جس طرح سارے گیامہ پادھا نیسا تھے اسی طرح کہ ملتے جلتے کچھ لفظ ہیں جو اتنے ویل اسٹیبلیج تو نہیں لیکن جہاں زاہر میں ایسا بیٹھے ہیں زاہر بتائیے نا تربیت 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 تو یوں جو حل سے ایک سکتا ہے تار ایک ریدمیق ٹائم سائیکل ہے جس سے آپ میجر کر رہے ہیں اور تار کے لیے پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے سمجھنا سم جو پہلی بیٹ ہے تالی جو بیٹ ہے جس پر سٹریس دی جائے خالی وہ بیٹ ہے جس پر نگیشن آف سٹریس ہو آورتی ایک ریدمیق سائیکل ہے اور بیفار سے ویجن ہے آورتی کے دوران ٹھیک ہے جی اب اس کو کیسے ایک ہمارا ٹھیٹا ہے تین تال کا دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا تو سمجھنا پہلے مانکرے پہ تالی پہلے پانچ میں اور تیر میں پہ خالی نوے مانکرے پہ آورتی پورا چکر ہے اور چار ویبھاگ ہیں جو چار چار مات رہ گئے ہیں تو یہ سب ایک چیل شیٹ ہے جس کو اگر یاد کرنا ہوگی تین تال کا سٹرکچر کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اندر ایک آرڈنز اور کلپس رکھی ہیں جہاں جہاں آپ کو یہ کولمبیا کا سائن نظر آئے گا آپ کلک بجائیں گے تو جو بات کی گئی ہے کیونکہ آپ کے کلک پہ ممکن ہے غیور پر موجود نہ ہو تو آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن اب ہم آپ کو کچھ ذکر کریں گے تین تال کا اگر مجھے یہ کلک کر استعمال کرنا ہوگیا ٹھیک ہے جی اتنہ ہی کرتے ہیں آپ مرکمہ لگائیں تو ہم سونا مات رکھا میں آپ کو کچھ رکھا بجائیں ٹھیک ہے جی اور تالی یوں کھالی یوں ٹھیک ہے جی 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 اگر کوئی چیز تین پار بجائی جائے تو وہ تہائی ہے اور تہائی کی بھی دو جس میں دمدار جس میں ہر پھلے کے بعد ایک دم دیا جائے اور بے دم جس میں کوئی دم نہیں دی تو اسی قائدے کی آگر بے دم تہائی دمدار پہلے سوئے موسیقی 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 تو اب ہم نے جو بات کی اس کو باندھنے کے لیے آپ کو ہم ایک خوبصورت سا سادرہ سنوائیں گے جو راگ مال کونسو ہے اس کی آروہی ساگامہ دھانیسا ابروہی سانگامہ داسا اس کی پکڑ وادی سر جو سب سے زیادہ استعمال ہوگا مدھم سم وادی سر جو اس سے تھوڑا کم استعمال ہوگا خرج انو وادی سر جنگھا بیوک اور مکار بیوادی سر اس میں پا اور ری کا سر نہیں لگتا چونکہ اس میں دو سر نہیں لگتے زیادہ اس کی جادی آرڈر ہے اور وہ دھن کے ساتھ میں بہت ہے یعنی رات بارہ سے صبح تین بجے گایا جاتا ہے اور اس میں رسٹ جو ہے وہ بیوک کا بہادری کا ہے اور اس کا جو کھیتا ہے وہ ہے دھن نا دھن دھن نا دھن نا دھن نا دھن نا دھن نا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ دس دھن نا دھن نا اور سادرہ جو آپ سنیں گے لوگ پڑھتے نہیں ہیں پوری ہندوستان میں اس وقت ایک پرمین سلطانہ پڑھتی ہیں اور یہاں دلی کے قبال پچھے پڑھتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو دھروپت اور خیال کے درمیان میں آئی اور یہ چھتال کے مدلے میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں نہ اس کا ٹھہراؤ ہے اور اس کی لیزر ہے جو دھروپت میں تھا اور نہ اس میں آپ خیال کی کام تیاری دکھا سکتے ہیں اس میں اصلی گانا ہے اور بڑے بڑے گویوں کا اصلی گانا سادرے میں جو کوئی ایک منٹ میں ختم ہوتا ہے تو اگر یہ خمری نہیں ہے پہ ہندوستانی سنگیت کی بات کو باندھنے کے لیے آپ کو راک تال بتانے کے لیے آپ کی جانت سے ایک سادرہ راڈ مالکونس تال چپال موسیقی 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 ہے جس کا مطلب ہے آڑ میں کوار میں ویہار میں گانا اور ابھی جو انہوں نے والد صاحب کا بتایا ہوا انترہ پڑھا اس میں ہی آپ نے دیکھا کہ سلکو پیشنٹی اس کو درابر گلے میں نہیں بنایا گیا تھا پھر اس میں تہائیاں ہیں اور اس میں ایکسپینشنز ہیں جو امپرومٹیو ہیں اب لگی جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اس میں تکھر کے پیٹرنز فوک ڈرمز کے پیٹرنز ٹکڑے ٹوڑے ریتمک سٹرکٹرز ملیں گے جو چپسیز میں ٹپل واسسیوں میں پھر اب تکھر کے ٹکڑے اس میں کیسے آئیں جب شویس کنال 1969 میں کھلا تو انگریزوں کا جہانہ تھوڑا اور آسان ہو گیا تو مشنریز آنے شروع ہوئے انہوں نے آ کر توائفوں پر اپنی توپیں مرکز کر دی اور کہا تم لوگ چکان کر دی وہ چھوڑ تو اب ان کو کھانا تو تھا تو انہوں نے اپنی ایک وینیر آف ریسپیکٹیبیٹی کیلئے غزر گیر پھمری دادرہ کی طرف وجود کیا اور کوشش کی کہ وہ بجائے ایک قبائر ایک دخترے بام ہی میں کے ایک مغنیہ ایک شائرہ کی حصیت سے جانی جائے لیکن رکاس تو رکاس ہے شیر پڑھا اور موقع ملا تو اندر کھڑی ہو گئی اور ایک پورا تھوڑا کر دیا ایک گپ کر دی ایک پرن کر دی اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں قتھر کی لڑیا قتھر کے ٹکرے قتھے کی گتے گتے کی پرنے لگی پر خوب ملتی ہیں لگی بجائیں گے زہر اور اگر آپ کلاسی کی لگی سنیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں آپ کو یہ کولمبیا کا ملے گا پریزنٹیشن میں آپ کلک کریں گے تو آپ سن بھی سکیں گے تو کل پاکستان موسیقی کانفرنس کی 1961 کی ریکارڈنگ میں روشنارہ بھائی کے ساتھ شوکت خان میں جو لگی بجائی اسے سنیے اگر مجھ سے بچ گئے نا بجی تو ہم صبر کریں گے میرا خیال ہے ہم بس ایج ڈی ایم یا اٹھ پٹ نہیں ہیں تو وہ لگی نہیں بچ سریں اس کے لئے معذرت تھا لیکن میں ہر جو مجھ سے مانگے گا یہ پریزنٹیشن حاضر ہے اس میں تین لگیاں ہیں تینوں پل پاکستان موسیقی کانفرنس کی ہیں شوکت صاحب نے بجائی روشنارہ بھائی کی مشہور جھنڈوٹی کی ٹھومی یا دنہی آبت چین کے ساتھ تو یہ بات ہوئی لگی گی اب راڑ جو راڑ بھومی میں استعمال ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں ہم راڑوں سے جن کو خیال میں تبوے میں دوسری چیزوں میں بڑھتا جاتا ہے یہ وہ راڑ ہیں جن کا رس شرنگھار رس میں نے یاد نورس کا ذکر کیا تھا جن نے شرنگھار رس ہے یہ وہ راڑ ہیں جن کا چلن سے پاٹھ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں اس نورس جو ہیں سیکونس میں لگائے جاتے ہیں سارے گاما پادا نیسا ثانی گاما کا ریسا یعنی کہ کوٹ نہیں ہے وقت چلن نہیں ہے اور ایسے راڑ ہیں جن کے قواعد و ضبابت اتنے سخت نہیں ہیں ان سے کھیلا جا سکتا ہے اور ان میں دوسرے راڑوں کی آمیزش کی جا سکتی ہے اور یہ وہ راڑ ہیں جن میں ایک ہی سر کے دو قسموں کی اجازت ہے استعمال کرنے کی اب یہ کون سے راڑ ہیں جو مشہور راڑ کھمری میں استعمال کیا جاتے وہ بھیروی، تیس، غارہ، چھنچوٹی، چوگیا، خافی، کماج، کروانی، مار، پہاڑی، پیلو، سونی، تلکہ، موت، تلنگ اور سلہ اسی طرح کچھ تانے ہیں جو محسوس ہیں جو بہت بھلی معامل ہوتی ہیں کھمری میں یہ ہیں تادرہ، روپک، اتھا، کہروان، جیپ چندی، ستار بھانی اور تین تادرہ اور چونکہ زاہر بیٹھا ہے اور اتنا پیارا قبلہ میٹھا بجاتے آئیے سنیے تادرہ تا تن نا 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 تن ن اور پھر جتتا اور ہماری پسندیدہ تین بات جس کا ہم نے پہنے ذکر کیا تو یہ دالیں ہیں جی جو تھومری میں دوا اور اپیش ہیں اب ہم موسیقی کی بات کر رہے ہیں تو موسیقی میں آخر تو ہے جو کھلا جانا ہے پھر اس میں علنکار ہی ہے وہ کیا ہیں اورنمنٹیشن اور تھومری کے کچھ خاص علنکار ان کا ذکر کریں کہ آپ لوگ جانے ہیں ان کو جی انجلن کیا ہے اگر کسی سر کو جھلایا جائے اس کی آس پاس کی شروعیوں میں یا آس پاس کے نوٹس میں تو وہ ایک سر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کو چھلانا اس کو اندلنگ کرویا ہے اس کے بعد بہلاوہ کیا ہے بہلاوہ راکھ کو بڑھانے کی بات ہے جس میں سروں کو یوں بڑھا جاتا ہے جیسے آروہی اور اپروہی میں بتایا گیا اور راکھ کو پھیلایا راکھ کو ایکسپوز کیا جاتا ہے کام ایک کنٹرول ایک میزیڈ شارٹ ٹرل ہے جس میں ہلکا سا کانپا جاتا ہے تھوڑی سی وائبریشن ہے چند شروعیوں کی بات ہے کام کیا ہے جی ایک سر کے ساتھ دوسرا سر لگانا یوں دیمہ کر کے کم وقت کے لیے کہ اس سر کی خوبصورتی پچھا کر ہو جائے اور یہ سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس راکھ میں مطروق ہے ویبادی سر ہے اب بھیرمی میں دیکھئے سارے چھوٹنے ہوئے ہیں شدہ دومل ہیں تیور تو کوئی نہیں لیکن آپ لکھنا ہوئے تھوڑی سنیے بھیرمی کی اس میں چڑی نے کھا دا موشہ رکھی لیکن وہ اس کی اجازت ہے تھوڑی میں ابھی چڑی ہی لگاتے ہیں تو یوں تان لگانا بھی ایک اورنمنٹیشن ہے کھٹکا کھٹکا جسے ہم لوگ گٹ کریں بھی بولتے ہیں کیا ہے کہ چند شروعوں کے ایک لسٹر کو مین سر جس کو اورنمنٹ کیا جا رہا ہے اس سے گھیمہ اس سے تیز پڑھ کر یوں ادا کیا جائے کہ ایک سر نظر ہے اس کے بعد مین اوپر کے سر سے نیچے آنا یوں کہ ہر دنمیان کی فلیکوینسی سنائی دے جسے ہم انگریزی موسیقی میں کلسینڈو بھی بولتے ہیں مرکی چھوٹی سی چاند چھوٹا سا فریکمنٹ ایک تاند تین چار سروں کا جو حلق سے ادا کیا جائے مو سے نہیں اور جلدی سے خوبصورتی سے نذاکت سے ادا کی جائے تھندہ ایک سٹرکچن جو ویڈلی اسٹھیٹکی خوبصورت ہو چند سروں کا اور جس نے تھندہ سننا ہے وہ کسوریوں کی تھمریاں سنیں اور ہم آگ سننے گے تان ایک پیسنج میوزیکل جس میں سپاٹ تان بھی ہے بھرت کی تان بھی ہے کوٹ کی تان بھی ہے لیکن تھمری میں تان سپاٹ ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے یعنی کہ سر اپنی ترطیب سے لگائے باتے ہیں زمزمہ ایک میوزیکل فریز ہے جس میں نوٹس کو ریپیٹیشن کی جاتی ہے ان کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے اور گمہ اگزیجریٹڈ وائیبریٹ ہو ہے ایز اپوز تو کار ٹھیک ہے جی پارت صاحب کے غلطیوں تو درست کریں آپ لوگوں کے سامنے بولنا آسان نہیں ہے ایسی اب ہم ذکر کرتے ہیں تھمری کی دو قسمیں بول بانٹ کی تھمری اور بول بناو کی تھمری بول بانٹ کی تھمری کو پردش کی تھمری بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ تھمری وہ ہے جو لکھراو میں پہتا ہوئی اس کو میں بول بانٹے جاتے ہیں یعنی کہ بندش کی الفاظ کو لے کر اس کے فریگمنٹ ٹکڑے بنا دیا جاتے ہیں جو تال کی ببھار کے ساتھ تال کے خالی تالی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ رج جائیں یوں رج جائیں کہ ایک خوبصورت ایک مرد آنگ پہ تھمری ٹھیک ہے پریتا ہے اس کو دھناک شریف تھمری بھی بولتے ہیں کیونکہ اس کا دھن اس کا ایسٹ اکشت یعنی کے لحظ ہے بول بناو کی تھمری کم ارد بھاؤ کی تھمری بھی بولتے ہیں ارد یعنی اس میں مان عدیت ہے اور بھاؤ کیونکہ اس میں اموشن ہے اس میں ٹھہراو ہے اس میں رات کو ٹھرایا بول بناو کو تھمری ہے اور یہ دو چیزیں ہیں جو بین اقسام کو تھمری کی تو ان دونوں کو ہم آج رات بھیروی میں سنیں گے پہلے سنت پیارزن کا نام میاں توقع حسین خان تھا جو رام پر سے لکناو سے بریلی گئے ان کی خوبصورت تھمری سنیں گے بارہ جو بیناہی نے کنھائی پانیاں پڑ اور اس کے بعد مشہور زمان خمری بول بناو کی باجو بند کھل 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 جائے اب باجو بند کی اگر اجازت ہو تو کچھ عرصہ پہلے فرید بھائی ڈیلیس آئے تھے تو ہم لوگ گرین روم میں بیٹھ تھے تو ان کو یاد ہوں نے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ باجو بند کھل 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 جائے کا مطلب کیا ہے تو میں نے کہ اب مجھے بھی سوچنے کی اجازت ہونی چاہیے تو میں کہ بتاؤ میں نے دادوں ڈالتے تو جو آپ پر روپ تانی ہوتا ہے جو آپ پر روپ چڑھتا ہے آپ کے زیوہ دینا خود ہی اتر جاتا ہے کیونکہ اب آپ پھو اس کی ضرورت ہے تو باجو بھائی خلی فرصائے اور جارے جارے موسیقی 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 یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور پھا گیا ہو دل کو جانے تو اسے نہ نہیں بوڑوں اب میں کہیں اور جا رہا ہوں تو یہ جو غصب ہے تلوہ ہے انٹرپیٹیشنز کا یہی غصب ہے سمپل اس کی ٹیکسٹ کا اور آپ دیکھئے کہ جان کر کے سمپل رکھا جاتا ہے اور جس کتاب کو میں نے ذکر کیا تھا جو بہت خوبصورت کتاب ہے اگر آپ کو پڑھنی ہو پیٹر میں نے اس کی اس میں لکھا ہے to clarify and summarize a good memory text is incomplete رہنم سے نامکمل رکھا جاتا ہے in that its expression of emotion is sufficiently broad simple and general so that the singer can interpret it in innumerable ways گانی جو اس کو ادھورا اس میں رکھا جاتا ہے کہ جو گوئیہ ہے جو گائر ہے وہ اس کی اپنی انٹرپیٹیشن کہ اس کا کیا مطلب ہے اس بندش کا اس مکڑے کا کیا مطلب ہے اب یہ بات بھی عجیب ہے کہ ابتداع اس کی ہوئی لکھناو میں جہاں کی زبان عوضی تھی پھر گولبان کی ابتداع ہوئی بنارس میں جہاں زبان بوجھ پوری تھی لیکن تھنری لکھی گئی پریج بھاشا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیج بھاشا ہندوستان کی سو 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 زبانوں میں سے وہ زبان ہے جس میں سب سے زیادہ کواولز ہیں اور سب سے کم کنجنٹ کنسوننٹس ہیں جانے کی یہ کھلی ہوئی ہے ملائم ہے اور آسان ہے اس میں گانا اب دیکھئے ہم ذکر کر رہے ہیں جا میں تو اسے نہ ہی بولو بریج بھاشا اسے آپ کھڑی بولی میں بولیں گے تو کہیں گے جاو میں تم سے نہیں بولو اب بھتائیے اس میں کوئی نقمگی ہے جاو میں تم سے نہیں بولو تو یہ چیز ہی بریج بھاشا کی ہے تو یہ جی اس میں زبان کا ذکر آیا اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ بریج بھاشا انڈرلائنگ زبان ہے اس میں عوضی ہندوستانی ہوچپوری کھڑی بولی ارتو اٹھنزی سب کے انخواست استعمال کیے جاتے ہیں بلکہ اگر جو میں نے کتاب آپ کو شروع میں دکھائی تھی اوگسٹس ویلڈ کی یہ اس کا پرانا پہلا ایڈیشن ہے ایٹین فورٹی تھی کا وہ کہتا ہے کہ یہ بریج بھاشا کا انک پیور ڈائلیکٹ ہے اور اتنا خوبصورت اتنا رنگین ہے کہ اس کو دھمری کے لیے ہی مناسب سمجھا دا اب ذکر دھمری کے سپائلز کا دھمری کے تین انگیں ایک انگ لکھناوان ایک انگ بنارس کا اور ایک اصور یا پنجاب تو ان کو ہم اگر اللہ جلد دیکھنا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو کلیسیفائن کیا جائے گا کون سے فیکٹرز ہیں جن پر ان کی ڈیفرنٹ سپائلز ڈیفائن کیے جائیں گے تو ہم مقص کا قسم مشابہت موڈ فوکس رانگ کا برطنا زبان اورلمینٹیشن تالف اور ٹیمپو کے بیسس پر ان تینوں کو فرق کرتے ہیں لکھناو کی ٹھنگی اس کا اوریجن افکورس لکھناو ہے اس میں بول بانڈ ہے اس میں بول بناو نہیں اس میں نرد کا انگ یہ ملتا ہے درد خیال سے لیکن اس کا فرق بہت ہے درد خیال سے کیونکہ اس کے راگ فرق ہے اس کا موڈ فرق ہے اس کا سبجیکٹ فرق ہے اس کی بندش فرق ہے اس کا موڈ انرجیٹک لائیولی تیز سپونٹینیس ہے اس کا سبجیکٹ میٹر پلیئر فرق ہے چھٹ چھاڑ کی بات ہے راگ اس میں اکثر حیرمی کافی کھماج اور پیلو ہیں تال تین تال ہیں اور زبان رج پھاشا عوضی کھڑی بولی اور ہندی ہے اور اس کو مر بلکہ اکثر درد لہنے بارے جاتا ہے تو اس سب کو دکھانے کے لیے آپ کو ایک بہت خوبصورت میری بڑی پسندیدہ کھمری چھیڑو نہ چھیڑو نہ مورا سینہ جو راگ بھیر دیئے ہیں لکھناو کی کھمری اور اس کے بارے میں میں یہ کم سے گزارش کروں گا کہ میں نے ذکر کیا کہ کھمری میں ایسے راگ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں دوسرے راگوں کی امیزش کی جا سکے تو میں اسے گزارش کروں گا کہ اس راہ میں یہ بڑی خورتی سے بلاس خانی ٹوڑی ملاتے ہیں جو تانسین کے بیٹے بلاس خان نے اخترا کی تھی اور جس میں بھیر بھی کے سوروں سے ٹوڑی کا نقشہ قائم کیا جاتا ہے اور چڑھتے ہوئے پانس اور مردم اور دکھار نہیں لگاتے اور اترتے ہوئے ساتھ پورے ہیں تو جی لکھناو کی تھمری بھیر بھی میں جس کو خوبصورت کیا گیا بلاس خانی ٹوڑی کے ساتھ چھیڑونا اور ایک اور میں بات بتاؤں اس کا جو اندرہ ہے وہ تین آورتیوں پہ ہے یعنی یہ فورٹی ایک ٹیپس پر اسے اکٹھا کرنا اور سم پر آکے کھڑے ہو جانا ہر ایسو ناکس کا کام نہیں تو سنیئے چھیڑونا چھیڑونا اور یہ ایک وزے کی بات فاران یہاں بیٹھ ہے یہ پروگرام میں شامل نہیں کی چونکہ پروگرام میں دیو ہو جی ٹیپ نیچھے بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آئی اور ہم نے پانچ منٹ پہ تیار کی ہے صحیح بات ہے فاران اس کے سامنے کی بات یہ پیدا روکہ ہی پانچ بات بین جی ادم آپ کو ڈیو 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 موسیقی 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 کن، کھٹکا، جٹکری، مین، ملکی، تان، لمدمہ سب لگایا جاتا ہے اور تالے اس کی دادرہ، روپت، ادھا، دیچندی، جت اور ستارہانی اور ایک کورس اس کا جو ٹیمپو ہے وہ بلمتک اور مت رکھا جاتا ہے تو اب اس کو بھی ہمیں سننا ہوگا تو میاں موچ کی ایک تھمری ہے ایری میں تو فخر دیوانی میرا مرہم نہ جانے کوئی اس سے لطا منگیش کرنے ایک فلم میں 1952 میں کچھ ردو بدل کے ساتھ گایا ایری میں تو پریم دیوانی میرا گھرک نہ جانے کوئی اور ساتھ کہا کہ یہ میرا بھائی نے بکھی گیا یہ بات غلط یہ میاں موچ نے اپنے مرشد فخر دیم کے لیے بکھی اور آئیے اس کو سنیں ایری میں تو فخر دیوانی میرا مرہم نہ جانے کوئی اور یہ بات مجھے ابو محمد بھائی کے ساتھ کرائی موسیقی 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 اس میں بے حد میوزیکل کارنومنٹیشن ہے جس طرح بول بانٹ میں بندش پہ اور انفاظ پہ توجہ تھی بول بنا میں ران اور آنکھیں پہلاو پہ توجہ تھی اور معنیلیت اور ایموشن پہ توجہ تھی اس میں الانکار پہ توجہ تھی اور تین تین سب تک ہی تانے پھندے زمزمے مرکیاں کھٹکا گٹکری ہر چیز استعمال کی جاتی ہے اور لیس میں مد رکھی جاتی ہے اور اکثر گہربا میں پڑھی جاتی ہے اور چونکہ بڑے غلام علی خان کا ذکر آیا تو مجھے ایک بات جات آئی ایک دفعہ نائنٹین ایٹیز میں ہیرل پبلیکیشنز ڈان نیوز والوں نے منور علی خان کو پاکستان بنایا جاتا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو تھمری اور دادرے میں میں نے ان کو تھمری کے ٹیکسٹ کی ذکر کیا تو انہیں کہا لیے یوں سمجھو کہ جو خیال کی بندش ہے نا وہ ایک خط ہے جو کسی کو بھیجا جاتا ہے لیکن تھمری کی جو بندش ہے وہ ایک ٹیلیگرام ہے اس میں تھوڑی سی بات کی جاتی ہے باقی پڑھنے والا خود سمجھ آتا ہے تو مجھے یہ بات جات آئی کیونکہ ہم نے ٹیکسٹ کا ذکر کیا اکثر اس میں دھومنیاں پنجابی کی ہیں اور یہاں صفحہ حسین رہتی ہے میری ہنشیرہ میرے ساتھ یہ نائنٹین ایٹی سیون میں کھڑ پاکستان موسیقی کانفرنس میں تھی جو اوپن ایٹ کیئیٹر میں ہوئی تھی اور اس میں تفیل نیازی میں پانچ آئیٹم کھائے تھے تاریخان کے ساتھ جو بے حد مشروع ہوئے آپ کو یاد ہے جزالہ چاہے تو اس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ سب آئیٹم فاران کے پاس موجود ہیں تو آپ کو سارے یوزک پر ملچائے تو اس میں بڑی خوبصورت ہمری تھی نیتاں چھوک رہنیاں دیب چندی میں جو تفیل نیازی نے کھائی تھی وہ سنیئے صرف اس کے لیے آپ سارے ممبر بنیں تب بھی سوڈا فائدے کا نفرہ تھے لیکن آج چونکہ میں نے مجھے جب ذہن میں آ رہے کہ اگر دوبارہ کبھی یہ پروگرام کیا تو ان کو میں وہ ٹھومری بھیجوں گا لیکن آج ہم بڑے گناہ منی خان کی گائی ہوئی سیعہ بنا گھر سونا راک پہاڑی تال کہہ بڑے گناہ بڑے گناہ موسیقی 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 کیونکہ گی محبت کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آن کوئی بھی ہو اس کو دھومریم ہو اب آخر میں ہم ذکر کریں گے کچھ ریلیٹڈ جانرز کا لیکن چونکہ ہم نے دیسے شروع کیا ہم نے یہ نہیں چاہتا کہ بہت دیر ہو جائے کچھ جانرز ہیں جو بہت قریب سے ملتے ہیں ان میں چیتی، سامنی، کجری اور چونہ ہیں جو اور پیٹے گیت ہیں جن کے علمکات، جن کا سبجیکٹ چونکہ روانوی ہے اور جن میں مرکی، زمزمہ، کٹا استعمال ہوتا ہے لوگ اس کو دھومری سے کنیوز کرتے ہیں لیکن دھومری ایک کلاسی کی چیز ہے جبکہ سامنی، جولہ، چیتی اور کجری ایک فوق ہی تھے اس کے علاوہ ملتانی کاتی جیسے سلام علی خان صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد کیا وہ بھی بہت ملتی ہے لیکن اس کا کلام حقانی ہے اس میں بات عشق کی ہے محبت کی نہیں ہے ہوری ہے اس کا ایسنس، ریلیجن ہے ٹھیک ہے اس کا آنگ اس کی ہے بول بناو کی، تھنگری کی ہے لیکن وہ چیز الگ ہے دادرہ ایک ایسی چیز ہے جو بے حد مشافع ہے مشافع ہے، تھنگری سے لیکن اس میں بہت فرق ہیں، یہ فرق الگ چیز ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ، جاندار لوگ اس کی مشابہت میں غلطی کر جاتے ہیں، تھمری کو دادرہ، دادرے کو تھمری کہتے ہیں اب فرق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کلیسیکل ایلمٹ تھمری زیادہ سیریس، زیادہ کلاسکی چیز ہے دادرہ کچھ کچھ سے لائٹر فارم اور کلیسیکل ایلمٹ تال تھمری میں نے بتایا تین تال، دیب چلڑی، روپر، جاتر، ادھار ہر تال میں کہی جاتی ہے اس طرح کی دادرہ کہہ رہے اور دادرہ میں ہی گائے گھتا ہے ٹیمپو دادرہ کی تال تیز ہیں تھمری کی تال تیز مر اور بنابت بھی ہو سکتی ہے اب پولی ریدمز جو ہماری موسکی میں آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گی جی افریقہ وغیرہ کی موسکی میں ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہے جی؟ ہمارے پاس دو بھی بھارت کے تین تین ماتوں کے دھا تین نا دھا تین نا دھا تین نا دھا تین نا یہ دادرہ تھا لیکن اگر آپ بندشیں دیکھیں دادرے کی تو اس میں ٹو اور ٹو اور ٹو کی ڈیویشن ہے یعنی کہ ٹری پلس ٹری نیچے ہے انڈر لائن اور اوپر ٹو ٹو اینڈ ٹو ہے اور یہ پولی ریدمز سرکچر ہندوستانی سنگیت میں آپ کو صد دادرے میں نکتا ہے پھر زبان دادرہ وہ فون لینا چاہتا ہے اچھا زبان جو ہے دھومری میں بریج بھاشا ہے اور اگردی ہندوستانی ہندی کھڑی بولی ہوچ کھڑی بھی دادرے میں بریج بھاشا اور اردو دونوں پہ یک وقت شامل ہو اور سب سے بڑا فرق اس میں یہ ہے کہ اس کے جو اندرے ہیں وہ جو ہیں اردو میں ہیں اور صرف جو بھوج پھولی ہے اس کا مقرآہ استعمال کیا جاتا ہے اور اندرے اس کے کھولے پڑے جاتے ہیں لیکن صاف تار نہیں رہتی ہے یعنی کہ تار چندی رہے گی لیکن تار سے معافہ ہو کر کھلا اندرہ پڑھا جائے گا اردو میں اب آپ دیکھئے ایک وقت کی مشہور مشہور دادرہ ہے چھا رہی کالی کھٹا جیا نورا لہرائے گے سنری کوئل بامری تو کیوں مہارت رہے گے تو اس کا جو اندرہ ہے وہ کیا اندرہ ہے جی اے طبیحے جو خدا کے باس نہیں کی جاتی تو آپ بات کی ریکارڈنگ سنیے تو ہمیشہ وقتی کھلا ہے لیکن ساتھ لے چل رہی ہے اور یہ بڑا خوبصورت دادرہ ہے اگر نہیں سنا تو ضرور سنیے گا اور اس کو ایک بڑی خوبصورت زمین جنت میں لکھی تھی ایک غزت دل میں کیا کیا آئے ہیں بات اور کیا کیا جائے ہیں جب نہیں یہ سنتا ہوں وہ بے وفائی جاد بھائے ہیں اشکرکونی دیکھ میرے چہرے پہ بولا وہ شو دن و دن رہنب کو جرت کا نکرتا جائے ہیں تو یہ فرق ہے جی تادرے اور تھمری کا چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہمارا پلین تھا کہ آپ کو فیاس خان جی کا ایک تادرہ سنوائیں گے بچوں سے ہٹو کاہے کو جھوٹی بناو باتیاں یا چلو کاہے کو جھوٹی بناو باتیاں لیکن وہ اب ہم فرید بھائی اور ابو بھائی سے سنیں گے تاکہ ہم اپنے وقت سے اوپر نہ جائیں تو بات ہوگئے کہ آخر میں ختم کیا کریں گے تھمری ہزاروں سال پرانی چیز ہے لیکن بول بناو بول بانٹ اور بول پنجاب کی تھمریاں نہیں اور تین آنگیں ہیں پنجاب خصور اور بنارس پنجاب اور بنارس کے اور دو سو سال پچھلے میں خمری میں ایک مستنب حیثیت حاصل کی ایک موسیقی کی زندگی اور اس کا کتکہ ابھی بھی جاری ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے مکتے ہیں موسیقی